اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل تو کیسے ہیں آپ سب رمضان کے بعد ایڈ انجوائے کرنے کے بعد کیسی روٹین جال رہی ہے آپ سب کی میری تو کافی طبیعت حراب تھی اس لیے ویلک لیڈ سے اپلوڈ کر رہی ہوں کیونکہ دو تین دن سے کافی زیادہ میں بیمار تھی بڑا الحمدللہ ہم فائن تو جی سٹارٹ کرتے ہیں اپنا ویلک تو جو اینا فنگر چپس میں بنا رہی تھی بچوں کے لیے پہ میں نے سوچا کیوں نہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ٹرائے کیا جائے بچوں کے لیے تو جو اینا یہ میں نے مال میں آٹ آف سٹی مال میں کھایا تھا بڑا زبردست تھا اس کا ٹیسٹ وہ لوگ نا سپرنکل کرتے ہیں انین اور جب اسے گارنش کرتے ہیں اور جو اینا اس ٹائم پہ یہ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ انہوں نے سٹال لگائے ہوتے ہیں مال میں تو جو اینا انہوں نے یہ لگائے ہوتے ہیں اس میں چکن بھی ایڈ ہو سکتا ہے بار بی کیو میں بھی یہ ہو بلتا ہے تو اس کو نا وہ ٹویسٹر بھی کہہ رہے ہوتے ہیں اور جو نا بار بی کیو ٹویسٹر بھی کہہ رہے ہوتے ہیں اس میں نا چکن بھی ایڈ ہوتا ہے لیکن میں نا یہاں پہ چکن وغیر ایڈ نہیں کہا رہی اور میں آپ کو نا بڑا کلیرلی دکھاؤں گی کہ کس طرح کی شیپ ہونے چاہیے جس میں یہ بلکل ٹھیک بنتے ہیں اور کس طرح کی بلکل زیادہ بھریک ہوں گے تب بھی یہ نہیں بنیں گے اور بہت موٹے ہوں گے تب بھی نہیں بنیں گے یہ آلو جو ہے نا وہ فولڈ ہی نہیں ہوگا یہ آلو فولڈ کرنے کے لیے آپ کو پانی میں ڈیڑھ سارا نمک ڈال کے رکھنا پڑے گا اور فائف منٹس کے لیے آپ کو آلو کو نا بھی گھرہ نہیں دینا اس میں تو اس سے نا یہ بڑی جلدی نا سوفٹ ہو جائیں گی اور اس کا رول بنے گا دیکھیں کچھ کا رول نہیں بنا آپ چاہیں تو جو ہے نا اس کو پندرہ منٹ پس رکھ دیں تھنڈے بانی میں ڈال کے نا آپ نے بھی گوئی رکھنا ہے اس کو تو پندرہ منٹ سے زیادہ نہیں کیونکہ پھر یہ بلک پڑھنے لاک پڑھتے ہیں تو جو ہے نا دیکھیں جو ہوں گے ہم نے ان کو ہی کرنا ہے زور زبردستی نہیں کرنی اچھا جو میں بھار بی کیوں کی بات کہا رہی تھی جو تھے ٹویسٹر ان میں چکن تھا کیپسیکم تھا انین تھا کیرٹی دونہ ڈیفرنڈ کورن بھی ہوتی ہے تو جو میں نے دونوں طرح کے کھائے ہوئے ہیں یہ بہت زبردست بندے ہیں اس میں نے نمک پیپریکا پاؤڈر اور لال مرچ اور نمک یہ کالی مرچ یا سفید مرچ ہوتی ہے جو وائٹ پیپر جیسے کہتے ہیں وہ آپ ایٹ کر سکتے ہیں مجھے ان چیزوں کا فلیور آیا تھا اس لئے مجھے آئیڈیا تھا کہ یہ یہ چیز ہی بنی ہے نیٹ پہ تو دھیر سارے اس کے ہوں گے لیکن یہ میں جو آپ کو بتانا سے کہوں گا جو میں نے کھایا ہے وہ ہی ٹرائے آپ کے ساتھ کر کے دکھاؤں گی یقین جانے وہ ہی ٹیسٹ آیا تھا پس فرق یہ تھا کہ چیز مایو اور کیچپ نہیں تھی میں نے اوپر ڈالی کیونکہ بڑی مشکل سے فرال ٹھیک ہوئی ہے ابھی بھی اس کا نوز رنی ہے لیکن ماشاءاللہ وہ بڑی بہتر ہے پہلے سے تو ایک دفعہ جب یہ وائرس کا گز جائے تو پھر یہ سب کو بیمار کر کے چھوڑتا ہے ہیر تو جو ہے نا میں نے اس کو بنا لیے تھے باقی جو فرائز تھے وہ میں نے فرائز بھی بنا لیے تھے کیونکہ فرس ٹائم میں یہ ٹرائے کاری تھی بچوں کے لیے تو میں نے کہا پتہ نہیں وہ کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے لیکن ماشاءاللہ بچوں کو اتنے زیادہ پسانت آئے تھے اور میں نے لازٹ پر کورن فلور جو ہے نا وہ سپرنکل کیا تھا اچھا ہر چیز سپرنکل ہوئی ہونی چاہیے کیونکہ اس میں بہت مائلڈ سا ٹیسٹ آ رہا تھا ان چیزوں کا جب میں نے یہ ٹرائے کیے تھے اگر تو بھر بھر کیا تھا تو میں اس کی جی بناتی گریوی میدے کی اور جو ہے نا میں نے ایک دفعہ کھائے تھے میدہ اور جو ہوتا ہے نا کارن فلور اس کا نا وہ بنی ہوتی ہے پیسٹ اس کے بیچ میں اس کو ڈپ کرتے ہیں وہ بہت زیادہ ہیوی ہو جاتا ہے تو جو ہے نا وہ حضم بھی نہیں تنی جلدی ہوتا ہے تو یہ بہت لائٹ ویٹ ہے یہ تو آپ جو ڈیلی کی بیسیس پر کھاتے ہیں نا ڈیلی بیسیس پر کھاتے ہیں جو لوگ زیادہ سارا چیپس بغیرہ تو وہ یہ ایزیلی ٹرائے کر سکتے ہیں بڑا زبرتست رہے گا سوری آج میری آواز پڑھنی جانا آپ نے کیونکہ میری آواز بہت مشکل سے نکر رہی ہے کیونکہ ایتے دن سے ویلوگ جو ہے نا اسی لئے اپلوڈ نہیں کر پا رہی تھی ایک تو آپ لوگ اتنے زیادہ جو ہے نا سبسکرائب نہیں کرتے بہت مشکل سے کرتے ہیں جو ہے نا دو دو تین تین کر کے ہی ہوتے ہیں لیکن الحمدللہ ہو جاتے ہیں تو جو ہے نا میں کافی ڈیسارڈ ہوئی ہوتی ہوں میں کہتے ہیں دیکھو ایتی زیادہ میری سبسکرائبر بھی نہیں بھارے تو کیا فائدہ ایتی زیادہ اپلوڈ کرنے کا ایتی منت میں کرتی ہوں تو جو ہے نا صاحب سے نا رسپونس نہیں مجھے تنا اچھا مل رہا تو کائنٹ لیا اپنا بلوگ کو جب دیکھتے ہیں اس کو لائک کیا کرے اس کو شیئر کیا کرے تاکہ آپ کے شیئر کرنے سے کوئی نہ کوئی تو سبسکرائب کرے گا تو اس طرح سے نا ایک موٹیویٹ ہوتا ہے انسان کے اور میں نے سٹرگل کرنی ہے اب ریسیپی کی طرف چلتے ہیں تو جی وہ فرائے ہو چکے تھے اس کے بعد جو ہے نا میں نے جو بچے گچے پوٹیٹوس تھے ان کو بھی فرائے کر لیا تھا اور یہاں پہ جی پوٹیٹوس انجائے ہو رہے تھے تو نا میں نے آج پلاو بنانا تھا تو میں نے سوچا تھا کہ میں نا ایسا کرتی ہوں پلاو ہی بنانا ہے چکن اور نا اس کا بنا رہی تھی سمپل چکن کا بنا رہی تھی تو جو ہے نا کوئی ویچیٹیبل آج ایڈ نہیں دکھی لیکن یہ جو فرائے تھے نا وہ میں نے نا وہ اس کے اندر اوپر گارنش کر دیئے تھے جب یہ میں بنا چکی تھی نا تو یہ جو فرائے میں نے بنائے تھے نا پٹیٹوس جو رونڈو شیپ پالے تھے وہ میں نے اس کے اوپر رکھے تھے لیکن بہت ہی زبردست بنے تھے اور پھر جو ہے نا میرا پلاو بہت مزے کا بنا تھا آج تو میرے اس پر بھی گھر پر نہیں تھے ہیں تو جو ہے نا وہ گے ویتھے ادھر اپنے ددھال اپنے دونوں تایابوں کے گھر تو جو ہے نا پیچھے سے ہم نے میں نے کہا چلے آئیں کہ تو نا پلاو بنا دوں کی انہیں پلاو کھلا دوں کی اور جو ہے نا ساتھ میں فرائز بنا دیتی ہوں پھر جی نیکسٹ سٹارٹ ہو گیا تھا کہ جو ہے نا تو جو ہے نا کافی سنی ڈے تھا آج تو نا میں نے پھر ایسے کیا تھا کہ میں نے کہا تو اب تھوڑی بہتر ہے تو میں نا کپڑے دولے دی ہوں دو تین دن سے نا بلکل یہ سنی ڈال پڑی بھی تھی کوئی کپڑے وغیرہ نہیں دوئے تھے کوئی کام بھی اتنا حاصل نہیں تک کیا تو گھر مجھے کافی میسی لاک رہا تھا تو میں نے پورا گھر واش کر دیا تھا پہلے یہ والا ایریا اندر کا ایریا واش کیا تھا پھر جو ہے نا یہ میں نے باہر کا ایریا واش کیا تو ساتھ کپڑے دوئے ہوئے تھے تو جو ہے نا کافی جو نا کام کیا تھا تبیہ ٹھیک ہونے کے بعد اس کا یہ ہوا کہ میں دوبارہ بیمار ہوگی ہر تکاور سے زیادہ بہار ہو گیا تھا مجھے پھر جی میں نے چکن کھڑائی بننے رکھی تو گیس چلی گی پتہ نہیں ہیچ کل گیس کو بجری کو کیا دورے پار رہے ہیں یہ چاول بوائل کر لیتے ہیں چاہ میرے بچے نا سمپل چاول بوائل بھی بس کارتوں نا تو شوک سے کھا لیتے ہیں لیکن چاول ڈیلی ہونے چاہیے تو پھر میں نا تھوڑے سا چاول بوائل کر لیتی ہوں اس کے اوپر زیرہ ڈال کے بوائل کرتی ہوں اور جو ہے نا پھر کافی حراب تھی تو نا کچھ بنانے کا دل نہیں تکا رہا یا کچھ کھانے کا ٹیسٹ ہی نہیں تھا رہا تو پھر اس بڑھنا آلو والے نان اور کیمی والے نان لے آئے تھے کہ جو ہے نا یہی کھا لیں تو ساتھ گیس بھی جلی گئی تھی تو جی پھر ہم نے جو ہنڈی کچھی پکی تھی اس کو اٹھایا ٹھنڈا کیا اور فریج میں رکھا نیکس ڈے جی میں ڈاکٹر کے پاس گئی تھی میری ماما کے ساتھ تھی بچے میں نے ادھر بیج دیئے تو جو ہے نا پھر میں گھا رہی تو ماما نے نا مجھے تھوڑا سا کھانا آلو بینگر میں آئے جو ہے نا باربیکیو ڈال دیا کہ تھوڑا سا تو کھانا کھاؤ پہلے سے بہتر ہے اور یہاں پھر جی فرال اور اس کی حالہ کے لڑائی ہو رہی تھی جو کہ روز کا کام ہے اور پھر جی میری بین نے بنایا چکن اچاری یہ ٹیسٹ کیا نہیں کہ میں اور بیمار شروع ہوگی توبہ توبہ اتنی میرے گلے میں پین میرا کوئی حال نہ رہا لیکن بہت مزے کا بنائے تھا لیکن میں دو تین بائٹ کے بعد چھوڑ دیا تھا پھر ماما نے جائے بنا دی ہم نے وہ پی پھر جی میں گھر آ گئی تو پھر گھر آئی پھر اس میں تربوز لے کر آئے ہوئے تھے مجھے واتر میلن پوز آتا پساند ہے تو پھر یہ لے کر پھر ہم نے یہ انجائے کیا اور بس اس کے ساتھ میں ویڈیو کا اینڈ کرتی ہوں ویڈیو پساند آئی لائک سبسکرائب اور شیئر کیجئے گا ٹیل دین اللہ حافظ